یہ سب خبریں ہوں گی بلٹنگ کا حصہ لیکن آغاز میں خبرات کو دیں گے کشمیر کو صوبہ بننے نہیں دیں گے عمران خان کشمیر کا مقدمہ ہادنے کے بعد اب آزاد کشمیر انتخابات پر نظریں جمائے بیتھا ہے کشمیر کا رکھ کرتے وقت اپنا نامہ اعمال ساتھ لائیں سیلیکٹڈ کی گھر اور باہر دونوں جگہ عزت نہیں ہے آزاد کشمیر کا ووٹ شوری کرنے کی کوشش کی تو چھوڑیں گے نہیں مریم نواز کا آزاد کشمیر کے علاقے ہٹیاں بالا میں انتخاب جلسے سے خطاب کہا عمران خان جب بھی آزاد کشمیر آئیں اپنا نامہ اعمال بھی ساتھ لائیں کشمیری سوال کریں گے بھارت کو جو جررت ستر برس میں نہیں ہوئی آپ کے دور میں کیسے ہو گئی مریم نواز نے کہا کہ وہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑی ہیں کیا ایسا کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا کہ عمران خان کو لانے والے کون ہیں نواز شریف نے قربانیاں دے کر بتا دیا کہ عمران خان کہاں سے آیا ہے اور اسے لانے والے کون ہیں اور حکومتی ٹیم کے نون لیگ اور پیپوس پارٹی پر لفظی باز شیخ رشید کہتے ہیں بلاول اور مریم گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں مریم کو اپنے لبو لہجے پر غور کرنا چاہیے انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے پچیس جولائی کو بلہ کشمیر میں کشمیر میں حکومت بنانے جا رہا ہے کسی ڈبے سے بلے کسی واہ ووٹ نہیں نکلے گا بلاول دل کا جانی ہے پاکستان میں اس کا سیوی میرے پاس ہے مشہر پارلیمان امور بابر آوان نے کہا کہ آپوزیشن کی سیاست ختم ہو چکی ہے کشمیر الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہونے سے ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں مریم نواز جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں ان کو اپنے لبو لہجے پر غور کرنا چاہیے ابھی سے جو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی قوم کو یہ بتائیں جس دن پاکستان میں ہارنے والی پارٹی نے اقرار کر لیا کہ میں ٹھیک آ رہا ہوں اس دن جمہوریت مستاقم ہو جائے گی پاکستان میں بلاول کی سیوی میرے پاس ہے سو وہ میرے دل کا جانی ہے اس لیے وہ رونہ کی سیاست ہے اب جو اپوزیشن کی پالٹکس ہے اس میں شہباز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں میں پاؤں پکڑوں گا کبھی کہتے ہیں ناک رکڑوں گا لیکن پاؤں پکڑنے یا ناک رکڑنے سے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں اگر کشمیر میں پی ٹی آئی نہ جیت رہی ہوتی تو اتنی چیخیں جو آپ سن رہے ہیں یہ کوئی اتنی چیخیں کو مارتا جب پی ٹی آئی جیت رہی تھی یہ اٹک کے رستے سے ہی ہو کے جاتے ہیں آگے اور جی بی میں تو اس وقت بھی چیخوں کی آواز آپ کو آئی تھی نتیجہ جی بی جیسا ہی ہے انجر اعتصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے کوئی دارہ آزاد نہیں ہے اقتدار سے بہار ہونے پر ہم جیلوں میں جاتے ہیں عمران خان اسیملی میں اب پوزیشن سے آنکھ نہیں ملا سکتا لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق کی گھن گھرج کہا امریکہ کو انکار کے لیے ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام چاہیے موجودہ حکومت لیگی رہنما راناس مشہود کا کہنا تھا کہ آج تین سال بعد پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا جب ہم کہتے تھے ابتدا میں کہ یہ اعتصاب نہیں انتقام ہے کچھ کو سمجھ آتی تھی کچھ کو سمجھ نہیں آتی تھی آج تو سارے پاکستان کو سمجھ آ چکی ہے لیکن انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہم تو جیلیں کارٹ کے پھر آگئے ہیں اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کیا کسی نے اپنے موقف کو بدلا جب بھی ہماری حکومت جاتی ہے تو ہمیں جیل جانا پڑتا ہے کون سا پہلی بار گئے ہیں جو آدمی اپنے مخالفین سے سلام لینے کا روادار نہیں ہے جو اسیمبلی میں آنکھ نہیں ملا سکتا اس نے کیا اے پی سی بلانی ہے تو اس لیے ان سے تو اس طرح کی توقع کرنا میرا خیال ہے ابس ہے آج تین سال بعد پاکستان کی عوام یہ سمجھ دی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن پاکستان کا چوری کیا گیا تھا اس کا جواب 25 جولائی 2021 کو کشمیر کا الیکشن جیت کر سیلیکٹڈ اور اس کے ہواریوں کو دکھا دیا جائے گا عمران خان اور اس کا ٹولہ جو ہے وہ نہ صرف نا اہل ہے وہ نہ صرف نالائک ہے وہ کرپٹ بھی ہے مریم صفدر نے ہٹیاں والا میں کوئی نئے بات نہیں کی انہوں نے بھالت کی زبان بولی جھوٹ بولنا اور بدزبانی مریم صفدر کا وطیرہ ہے معاونے خصوصی شہباز گل کا مریم نواز کے خطاب پر رد عمل بولے جال سازیوں کی وجہ سے مریم صفدر سیاسی من سیاسی منظرنامے سے غائب ہو چکی ہیں نواز صریف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے لندن میں شاپنگ کر رہے ہیں شریف خاندان کی رگوں میں کشمیری خون ہوتا تو موڈی سے ساڑیاں نہ لیتے آزاد کشمیر میں چند لوگ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں رانمہ نون لیگ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ناروال سپورٹ سٹی منصوبہ مفاد عامہ کا تھا ایسے شاندہ منصوبے پر مجھے اڈیالہ چن میں رکھا گیا سپورٹ سٹی ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس قومی نائیت کے منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا منصوبے کی لاغت دو عرب نوے کروڑ تھی جبکہ سیاسی انتقام کے نتیجے میں اس پر چھے عرب روپے برباد کیے گئے مزیر اعلیٰ کو خیرات میں ادھا ملا لیڈرشپ کے خلاف کی گئی باتوں کی مضمت کرتا ہوں صدر نون لیگ کے بھی امیر مقام کا محمود خان کو جواب پریس کانفرنس میں کہا کہ شوقت خانم کی زمین بھی نواز شریف نے دی عمران خان نے اتیاد کا ریکارڈ بھی نہیں دیا عمران خان کو عدالت اور پارلت اور پارلیمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو نواز شریف کے نام سے تکلیف ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا حکومت نے کرپشن کو لیگلائز کیا ہے اس کا نام ہے مین مقام یہ یاد رکھنا مین مقام پی ٹی آئی میں تمہاری لئے جگہ نہیں ہے تم چھوڑ ہو داکو ہو بے شرم آدمی شانگلہ کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور اب تم کہتے ہو کہ خیبر پختلخواہ تمہارے ہاتھ آئے گا وزیراعلا کی ترابط میں آ کر بھنیر میں جو الفاظ استعمال کی ہے اور کیا کیا اس نے نہیں کہا اسی طرح نہیں پوچھ سے بات کر رہا ہوں اور دلیل سے بات کر رہا ہوں جو نواز شریف کیڈنی اسپتال بنا ہے سوات میں تو قومی خزانے سے نہیں بنا ہے کیوں کہتے ہیں کہ یہ قومی خزانے سے بنا ہوا ہے اب اس کو مسترد کرتے ہیں ٹرسٹ نے بنا دیا ہے اور اس ٹرسٹ میں اگر میں اس آغدار کی بات نہ کرو زیادتی ہوئی حکومت کو میں کہتا ہو کہ وہی ٹرسٹ کی لسٹ نکالے کے وہی جو ڈونیشن لوگوں نے جمع کی ہے اس میں پانچ کروڑ روپے اس آغدار نے صرف جمع کی ہے جو شوکت خانم اسپتال لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کینسر کی اور وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں پیشاور میں تو وہی بھی زمین نواز شریف صاحب نے وہی دی اور یہاں کہ زمین حیدرہوتی صاحب نے دی اور اس کا ابتتاد بھی نواز شریف صاحب نے کر دیا تو پھر عمران خان سے ہمارا سوال ہے کہ پھر اس کا نام شوکت خانم اپنی والدہ کی نام سے کیوں رکھا ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لینا شروع کر دی گئی سپیکر قومی اسمبلی ڈپٹ سپیکر اور صاف وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی خیبر پخونخاں میں کئی اپوزیشن رہنماؤں کی سیکیورٹی پر تائینات اہلکار بھی شہباز سریف نے اپوزیشن کی سیکیورٹی واپس لینے کی مضمت کر دی بیان میں کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کوئی ناخوشکوار واقعہ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا ملک میں وی آئی پی کلچر پر کاری زرب وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ وی آئی پی شخصیات سے اضافی سیکیورٹی واپس لینا شروع کر دی گئی ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی ڈیپٹی سپیکر اور ساتھ وفاقی وزرہ سے اضافی سیکیورٹی واپس لی لی گئی جبکہ چیئمن سینٹ کو دی گئی نفری برقرار رہے گی آئی جی پولس کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی جس کے بعد وفاقی وزرہ سے اضافی نفری واپس منگوا لی گئی وزرہ کے پاس اب اسلام آباد پولیس کے پانچ میں سے دو اہلکار سیکیورٹی پر معمور رہیں گے صورتحال پر باس وزرہ نے تشویش کا اظہار بھی کیا ادھر گزشتہ روز خیبر پختونقواں میں کئی آپوزیشن رہنماؤں کی سیکیورٹی پر تائنات اہلکار بھی واپس بلالیے گئے شہباز شریف نے آپوزیشن کی سیکیورٹی واپس لینے کی مضمت کی بیان میں ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کوئی نا خوشگوار واقعہ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ جرم ہے آفتاب شیرپاؤ، امیر مقام اور میہ افتخار پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سندھ اکومت نے ترقیاتی کاموں کے بجائے سے فشتہاری مہم چلائی آج کراچی میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ اٹھاروی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھے وفاقی بزیر علی زیدی کی میڈیا سباہ چیت کہا کراچی میں چودہ سال تک عوام کو پانی لائن سے نہیں ٹینکر سے ملا نالے ایف ڈیو او نے صاف کرائے سنا ہے مرتضہ وحاب کو بھی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے